نواز شریف کی طیبی بنیادوں پر سزا معاتلی کی درخواست مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلہ توقعات کے باراکت آیا کارکنوں میں مایوسی جنہ ہسپتال کے باہر متوالے رو پڑے ایسے فیصلی کی امید نہیں تھی سینیٹر آصف کرمانی پرویس ملک خاج امران نظیر اور دیگر کی گفتگو مریم نواز خاموش فیصلے پر کوئی رد عمل نہیں دیا تحریک انصاف نے عدالتی فیصلے کو قانون کے این مطابق قرار دے دیا اجاز چودری کہتے ہیں کہ عدلی آزاد ملک کی سرمایہ لوٹنے والے اب قانونی شکنجے سے نہیں بچ پائیں گے ندیم قادر بولے کہ وزیراعظم ملک کو کرپشن سے پاک کر کے دملیں گے نواز شریف کی آیادت کے لیے آج پھر گھر والوں کی آمد پہلے بھائی شہباہ شریف پہنچے اور پھر بیٹی مریم نواز نواز شریف کی آیادت کی اوپوزیشن جماعتوں سے رابطوں اور تحریک کے بارے میں پوچھا گا اس تاوال پر شہباہ شریف بولے تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے جنہ ہسپتال میں دھک کمپیل مریضوں کو روز روز پہنچنے والی پریشانی کی شکایات متوالوں کے ہسپتال کے اندر داخلے پر پابندی باہر نہیں جائیں گے ہسپتال میں بیچے لیگی کارکنان نے ہسپتال انتظامیہ کو صاف صاف سنا دی نواز شریف کے فلیکسز اتارنے پر بھی ہسپتال انتظامیہ سے چھکڑا نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کا ایک مردمہ پھر میڈیکل بورٹ سے گلا کہا نواز شریف کے صرف مرز کی تشخیص ہوئی تحال علاج شروع نہیں ہوا انجیوگرافی ضروری پاکستان میں ہوگی یا بیرون ملک اس سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہوا سابق سینئر وزیر عبدالعلم خان کا مزید آٹھ روزہ جسماندی ریمان احتساب عدالت میں نیب کے حوالے کر دیا پانچ مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم جاری کینٹینرز اور خاردار تاریں عدالت کے اندر اور باہر سیکیوٹی کے سخت انتظامات کیے گئے کھلاریوں کی نارے بازی عدالت کے مرکزی دروازے پر روکنے پر پولیس سے تلف کلامی بھی ہوئی نیب بیس روز میں کچھ ثابت نہیں کر سکا یقین ہے کہ عالی عدلیہ سے انصاف ملے گا شوئب صدی کی نیب نے علیم خان کی مزید جائیدادوں کا سراخ لگا لیا لاہور کے موزاقلہ میں ایک اور جائیداد کا انکشاف علیم خان نے دوبائی میں 28 ملین درہم کی جائیدادوں کا کاروبار کیا بیشترہ ساسے ظاہر نہیں کیا گئے نیب کے ریپورٹ باگبان پورا کے علاقے میں درینہ دشمنی پر قسائی کی دکان پر فائرنگ دو موٹر سائیکل سوار قاتلوں نے فائرنگ کر کے دو بھائیوں سمیں تین افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا مارے جانے والوں میں 35 سالہ غنی اور 17 سالہ زین بھائی جبکہ 20 سالہ میراج دین دکان پر شاگیر تھا وزرعالہ پنجاب کا تیرے قتل کے واقعے کا نوٹس آئی جی سے ریپورٹ طلب کر دی نہ چہرے دھام پہ نہ کوئی اور ہو دو قاتل موٹر سائیکل پر آئے دیدہ دلہری سے قدم بڑھائے اور دکان میں بیٹھے لوگوں پر فائرنگ کر دی باقبان پورا میں تہرے قتل کی واردات کی سیسی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول ملزم واردات کے بعد بہ آسانی فراد میٹرو بس کو بھی حادثات نشتر سٹیشن پر آمنے سامنے سے آنے والی دو میٹرو بسیں آپس میں ٹکرا گئی مسافر خاتون امارا جانبہا تیرہ مسافر زخمی حادثے کے بعد میٹرو بس سرویس موطل ڈی سی کی ہسپتال میں زیر احلاس زخمیوں کو تمام طبی سخولتیں فراہم کرنے کی ہدایت حادثات تیز رفتاری کے بائیس پیش آیا سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول حمزہ شہباز بائیس روز بعد لندن سے واپس آ گئے ہیں علامہ اقبال ائرپورٹ پر کارکنوں نے استقبال کیا اوپوزیشن لیڈر تین فروری کو دس روز کے لیے لندن روانہ ہوئے ہائی کورٹ کے اجازت سے مزید چودہ روز قیام کیا سانہیں مولل ٹاؤن کے تحقیقات میں تیزی نئی جی آئی ٹی نے شہباز شریف رانہ سناؤلا اور دیگر کو آج طلب کر لیا سینئر پولیس افسران اور عوامی تحریک کے رہنماؤں کے بیانات پہلے ہی کلم بن کیے جا چکے ہیں خریلو ملازمہ پر تشدد کے مقدمہ کے بعد قوال شیر میاں داد کے خلاف مکان پر قبضے کا مقدمہ بھی درچ مقدمہ تھانہ سبزہ دار میں درچ کیا گیا پولیس دونوں مقدمات میں شیر میاں داد کو گرفتار کرنے میں ناکام پیسے دو کام لو تنخواہیں نہ ملنے پر صفائی ورکرز کا کام سے انکار صفائی آپریشن بند کورا اٹھانے والی چار سو گاڑیوں کا پہیا بھی لکا رہا شہر میں جدھر دیکھیں کچھرے کے ٹھیر بدبو اور تاخن سے شہریوں کی زندگی آزاب آج ادائیگیاں کر دے ترجمان الڈیوی ایم سی صفائی ورکرز کی ہرطال تین روز میں لہور کی شہرہوں پر کورا ہی کورا سڑکوں پر بکھرے آٹھ ہزار ٹن کورے نے شہر کو کچھرا کنڈی میں تبدیل کر دیا پوش علاقے تو پھر بھی ہیں صاف باقی شہر کا براہار گندگی دیکھیں تصویر بھیجیں کچھرا صاف الڈیوی ایم سی کی کلین لاہور موبائل اپلیکیشن کا افتتہ نئی ایپ سے صفائی ستھرائی کا نظام بہتر ہوگا وزیر بلدیات راجہ ورشارت کا تقریب سے خطاب لاہور ائرپورٹ کا رنوے پھر سے خراب مرمتی کام جاری مرکزی رنوے شام چھے بجے تک بند رہے گا ملکی غر ملکی پچاسے زائد پرواز سے متاثر ہوں گی دبائی کے بعد سپر ڈیگ کامیلا لاہور میں بھی سجنے کو پی ایس ایل کی ٹکٹوں کی فروغ شروع کرکٹ کے دیوانوں نے ذرا دیڑنا کی ٹکٹ لینے پہنچ گئے گلبر، ڈیفینس اور مول روڈ کے ٹی سی ایس سینٹر پر لمبی لمبی کی تارے سب سے سستی پانچ سو روپے والی ٹکٹ چند گھنٹوں میں ختم سرف مہنگی ٹکٹیں دستیاب کرکٹ دیوانوں کا پارہ ہائی مرغی کے گوشت کو پھر پر لگ گئے برالر کی قیمت میں مزید سات روپے کا اضافہ فیکلوں کی امت دو سو انیس روپے پر پہنچ گئی سبزیاں بھی مہنگی ٹیمارٹر کی سینٹری کئی جگہوں پر 110 روپے فیکلوں بک رہا ہے کئی جگہوں پر چند گئی